اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سوائی ہو ماشاء اللہ سب ٹک ٹک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں سے جی ہمارا سفر جو ہے واپسی کا شروع ہو چکے جدہ ائرپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جی فلائٹس چاہ رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی روانہ ہو جائیں گے یہاں سے لیں جی آپے زمزم اپنا زمزم لے کے ہے تو پھر اس کے بعد ہم پہنچے جی اپنی امیگریشن کے لیے اچھا یہاں سے ہماری جو فلائٹ ہے وہ تی تقریباً آٹھ بجے گی اور یہاں پہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو جلدی پہنچنا تھا امیگریشن ہماری ماشاء اللہ ٹائم سے ہی ہو گئی اس لیے ابھی چلتے ہیں اندر کی طرف جا کے سب سے پہلے تو ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا تھا مغرب کی نماز کا نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا جیسے میں اوپر آئی تو میں نے دیکھا کہ پلین تو لگ چکا ہے میں نے کہا اچھا چلے کوئی بات نہیں ابھی ٹائم ہے بچوں نے یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی شیک جوس لینے تھے وہ سب لوگ نیچے میکڈونل پہ رکھے وہیں سے ان کو جو بھی پسند تھا میں نے کہا آپ لے کے آ جانا میں تب تک اوپر جاتی ہوں اور میں دیکھتی نماز کے لئے مسجد کی طرف ہے اور وہاں پہ جا کے تب تک جو ہے وہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور میں نے دیکھا کہ پلین بھی لگ چکا ہے تو فٹا فٹ سے نماز پڑھ کے فری ہو کے تو پھر جو ہے نا وہ ہم اپنی فلائٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسافروں کو اپنی منصر مقصود پہ انشاءاللہ خیر سے لے کے جائے اور ہم سب کو بھی خیر خیر سے اپنی منصر مقصود پہ لے کے جائے آمین سمہ آمین ہمارا عمرہ گزرا ماشاءاللہ اتنی پیاری جڑنی بچوں کے ساتھ اور بہت ساری یادیں بہت ساری ایسے لمحے جو اپنے مطلب سوچ لیں گے اپنے نا بالکل ذہن میں یاد لے کے جا رہے ہیں یہاں سے دلوداز بھی بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ دوبارہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آئیں اور اسی طرح سے اکٹے آئیں خوشیوں کے ساتھ آئیں اللہ تعالیٰ ہر کسی اپنے گھر میں بلائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بلائیں انشاءاللہ آمین تو یہاں پر جی ہم اپنی فلائٹ میں بیٹھ چکے تھے تکاوت اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی حد سے زیادہ کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ صبح فجر سے پہلے کہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ اٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد سے پھر مدینہ سے ماشاءاللہ جو ہے وہ مکہ کا سفر مکہ سے پھر جو ہے وہ عمرہ کیا پھر عمرہ کر کے مکہ سے جدہ کا سفر پھر جدہ میں آپ کو پتا ہے کہ دو تین کے ہنٹے پہلے ہی ہمیں جانا پڑتا ہے ائرپورٹ پہ وہ والا سارا ویٹ کیا سب کچھ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ فلائٹ اور رات کے ہماری فلائٹ تھی اور میں یقین کریں اتنا گھتک چکی تھی کہ تھکن کے بعد بھی مجھے نین نہیں آ رہی تھی اتنا زیادہ برا عشر تھا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی میں موبائل رکھ دیا تھا سائیڈ پہ ایک تو اس کی بیٹری بہت زیادہ کم ہو گئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ میں چاہ رہی تھی کہ توڑے توڑے کلیپس میں لے لوں گا پہنچنے تک لیکن پھر بھی ایڈ دینڈ ائرپورٹ پہ فون بند ہو گیا تھا اور یہاں پر پھر میں نے مطلب اچھا خاصا ریسٹ کر لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں جی ہم پہنچ چکے ہیں دبائی ابھی جو ہے فلائٹ ہماری لینڈ کر رہی ہے اور اتنا مطلب اندیرہ تھا کہ کچھ بھی اور ایک جو میری سیڈ تھی نا وہ بالکل اس کے یہ دیکھیں پر کے اوپر ملی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ائرپورٹ آپ کو نظر آئے گا یہاں سے تھوڑا سا میں نے کوشش پوری کی ویڈیو بنانے کی لیکن بہت کم مطلب اس سے بن رہی تھی اسی لیے پھر میں جو سکرین میں چل رہی تھی ویڈیو اس کی میں نے دکھا دی کہ مطلب ہم لینڈ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا کلپ میں نے وہاں سے لے لیا ہے ماشاءاللہ اچھا سفر گزرا بہت بہت مزا آیا ہے امرٹس کی فلائٹ پہ بھی اور بہت ہی اچھا سفر گزرا اور شکر الحمدللہ کہ خیر خیر سے ہم سب واپس پہنچے اچھا یہ جو نا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے ہم ہمیشہ فلائٹ پہی سے جاتے ہیں ٹرمینل ٹو پہ اتنا کم روش بہت زیادہ کم روش ہوتا ہے مطلب آپ راہی نکل دیں یا نا تو آپ فوراں فائیب تو ٹین منٹس میں آپ ائرپورٹ سے باہر آ سکتے ہیں اتنا کم روش ہوتا ہے یہاں پر جو ٹرمینل ٹری ہے نا اتنا زیادہ رشتہ خدایا اور اتنا بڑا ائرپورٹ چل چل کے ایک تو پیچھے سے اتنی تکن تھی ایک یہاں پر چلنا اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو غیر یہاں پر جو ہے بہت مشکل سے جی پہنچے ہیں ہم اپنے لگیج کی طرف اتنی دور جا کے لگیج جا یہاں پر اتنا ویٹ کرنا پڑا لگیج کے لیے تقریبا دقریبا مجھے لگتا ہے دو گھنٹے ہم نے لگیج کے لیے ویٹ کیا اتنا راشتہ اتنی فلائٹ سے ایک ساتھ ایمنٹس کے آئی اور اتنا راشتہ بہت زیادہ تو یہاں پر یہ بیٹری بلکل ریڈ ہو چکی تھی جتنا کلپ مجھ سے لیا گیا وہ میں نے لیا اس کے بعد موبائل جو ہے وہ بند ہو گیا یہ انڈ والا کلپ تھا اس کے بعد جی ہم گھر پہنچے گھر پہنچ کے ہم ریسٹ کیا سوئے یہ پھر اگلے دن کا جو کھانا ہے وہ میری فرنڈ نے بھیجا تھا کیونکہ تقابر بہت زیادہ تھی ماشاء اللہ یہ پھر اس نے کھانا وغیرہ بھیجا اور ماشاء اللہ کھانا کھایا گھر پہنچے ریسٹ کیا سب الحمدللہ بہت اچھے سے ہو گیا یہاں میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ ذکر رنگ میں نے لی تھی یہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ایک دوسری رنگ بھی ہوتی ہے وہ تو عام مل جاتی ہے یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے تو یہ میں نے اپنے لیے لی تھی میرا ایک ناکن جو ہے وہ بلکل کچھا سا ٹوٹ کیا ایک دم سے اس کی وجہ سے میں فنگر اس طرح سے کر کے اس کو کھول رہی تھی تو یہ بہت اچھی مجھے لگی تھی یہ میں نے لی تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ایک واحد چیز ہے جو میں نے اپنے لیے وہاں سے پرچیز کی اس کے لیوہ میں نے کچھ نہیں لیا تو یہ تھا چیز آج کا ولوگ آئی ہوپا آپ کو پسند آئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ